سپرسٹرکچر کا نقصان یہاں پر کر بیٹھے ہیں آپ دونوں میرے ساتھ میں رہیے گا میڈلیسٹ میں اس بڑھتے تناف کے بعد ہلچل بھی بہت زیادہ تیز بڑھ گئی ہے سعودی عرب میں 7 اگست کو OIC کی بیٹھک یہاں پر جس طریقے سے بلائی گئی ہے ہانیا کی موت کو لے کر OIC کی بیٹھک کو لے کر جانکاری ہے کہ ایران کے کہنے پر OIC کی یہ بیٹھک بلائی گئی ہے جس میں آگے کی سٹریٹیجی پر بات ہوگی ایران لگاتار یہ کوشش کر رہا ہے کہ الگ الگ دیشوں سے بات ہو الگ الگ دیشوں کو اپنے سمرتن میں لے لے اور پھر اسرائیل کے خلاف اپنی سٹریٹیجی کو اور زیادہ مضبوط کرے ایک اور بڑا اپڈیٹ ایران پر سعودی عرب نے لیا ہے بڑا بیان سعودی عرب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے آسمان سے نہیں اڑ سکیں گی میزائلیں ایرانی میزائل گزری تو مار گرائیں گے سعودی عرب نے ایک طریقے سے جھٹکا ایران کو لے دیا ہے جارڈن بھی اسی طرح کا اعلان کر چکا ہے حالانکہ ایران نے جارڈن کو بھی دھمکایا ہے چیتاب نہیں دی ہے اب ادھر ہو سکتا ہے کہ ایران سعودی عرب کو لے کر بھی اسی طریقے کا کڑا رکھ اکتیار کرے سعودی عرب نے صاف کر دیا کہ اگر ہمارے آسمان میں آپ کی میزائل دیکھی گئی تو وہیں پر ختم کر دیں گے ایرانی میزائل ہمارے آسمان کے اوپر سے نہیں اڑنی چاہیے جارڈن نے بھی ایسا ہی کہا تھا ایران نے کہا تھا کہ اگر ہماری میزائلوں کو آسمان میں ختم کیا تو پھر اس کے انجام بھکتنے ہوں گے اب جارڈن کو دھمکانے کے بعد کیا ایران ایک ایک کر کے ایسے ہی دیشوں کو دھمکائے گا سعودی کی چال کیا ہے اسرائیل کو راحت اس سے کیا ہے یہ آپ جانئے ایران اور سعودی عرب کی بیچ میں پرانی دشمنی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے مدھیپور میں دونوں دیشوں کے ہیتوں کا ٹکراو ہے اور یہی ٹکراو اب یہاں اس طریقے سے اوپر کر سامنے آیا ہے اسرائیل اور سعودی عرب کی بیچ میں سمبند لگاتار سامانے ہو رہے ہیں اور اسی میں ایک قدم آگے بڑھ کے آئے سعودی عرب ایک طریقے سے اسرائیل کو راحت دیتا ہوا مدھیپور میں تناو میں سعودی عرب کی اہمی کا بھومی یہاں جو اہم ہے وہ بھومی کا نظر آ رہی ہے اہم بھومی کا میں سعودی عرب نے کہہ دیا ہے کہ اگر ایران کی کوئی مزائل ہمارے آسمان میں رکھی تو اسے وہیں نشٹ کر دیا جائے گا ایران کا ساتھ نہ دے کر سعودی عرب یہاں اسرائیل کی مدد ڈریکٹلی انڈریکٹلی کر رہا ہے ایران کو اسرائیل میں آپریشن چلانے میں سعودی ائر سپیس کی ضرورت ہوگی یعنی ایران اگر اسرائیل پر یہ حملہ چاہتا ہے تو اسے سعودی کے ائر سپیس کی ضرورت ہوگی جو اب اسے ملنے نہیں والا ہے ایسے میں ایران کے لیے یہ ایک بڑا جھٹکا بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر یہ کہہ یہ ایران کی جو کوششیں چل رہی تھیں الگ الگ دیشوں کے سمرتن کی یا پھر الگ الگ دیشوں کو ساتھ لینے کی وہ اب یہاں دھومیل پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کارنل سوڑھی حالانکہ ایران اور سعودی عرب کی بیچ میں جو ٹسل ہے یہ نئی نہیں ہے یہ پرانی ہے اور اسی ٹسل میں سعودی عرب نے تو اپنے فائدے کے لیے یہ ایک قدم آگے بڑھا دیا ہے لیکن ایران کو سوچنے کی ضرورت ہے رچہ جی دو اگست کو اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلانٹ نے بیان دیا کہ اسرائیل پہ سیون فرنٹ وار ہوگی یعنی کی سات طرف سے سات موچوں کی طرف سے اسرائیل پہ ید ہوگا اب سیون فرنٹ وار میں سے آپ ایک فرنٹ نکال بھی دیجئے کی چلو ایران کو پرمیشن سعودی عربیہ نہیں دے گا لیکن جو اس کے اوپر خطرہ ہے وہ کسی آنگل سے کم نہیں ہوا ہے کیونکہ ایران اگر سعودی ائر سپیس کو یوز نہ بھی کرے اس کے پاس سو دوسرے طریقے ہیں اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے وہ چاہے لیبنان ہو چاہے ایجپٹ ہو وہ کوئی الگ الگ ایرپ دیشوں کی دھرتی استعمال کر سکتا ہے اپنے فائٹر اے کرافٹ کو وہاں سے تینات کر سکتا ہے اس وقت میڈلیش کے جتنے ایرپ دیش ہیں وہ سارے اسرائیل کے خلاف ہو رکھے ہیں اور یہ ساری گلتی اسرائیل کی اگر اسرائیل نے پہلے یہ یو جلدی ختم کر دیا ہوتا تو آج اسرائیل اس دکت میں نہیں ہوتا ہے جان تک باتیں ایران اور سعودی عربیہ سعودی عربیہ کی ان کی کٹر دشمی ہی تو تھی چھ سال کی لیکن پچھلے سالی چین نے ان کی بیچ میں دوستی کرا دی تھی جان تک میری اسسسمنٹ ہے یہ جو انیشل رکھ ہے سعودی عربیہ کا کہ وہ ایران کو ایر سپیس یوز کرنے نہیں دے گا یہ تھوڑے سمیے میں یہ رکھ چینج ہو جائے گا کیونکہ آج ہر ایرپ دیش جانتا ہے کہ اسرائیل کا پلڑا ہلکا ہے ایرپ دیشوں کا پلڑا بھاری ہے یہی ایک موقع ہے اسرائیل کو سبق اور سیکھ سکھانے کا اور سعودی عربیہ جو اپنے آپ کو میڈلیش کا سرگناہ ہمیشہ سمجھتے آیا ہے وہ بھی اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا جس طریقے سے ابھی یہ حالات بنے ہوئے ہیں اسرائیل اپنے لیے جگہ دھونڈ رہا ہے ایران اپنے لیے سپورٹ دھونڈ رہا ہے لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ نہ تو ایران اس یود میں پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے نہ اسرائیل پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ جو ٹکراف کیسی تھی ہے انڈ مومنٹ پر جو دیش سانت دیتے ہوئے یا پھر چپی سان دیتے ہوئے نظر آئے میجر